In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful I am Professor Amir اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو Conditionals یا Conditional Sentences کا Part 2 پڑھانے جا رہا ہوں اس کا Part 1 میں پہلے ہی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں Conditionals Type 2 کیونکہ Type 1 0 Conditionals اور Type 1 ہم پہلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل سے اس ویڈیو کو دیکھ لینا تو Conditional Type 2 کا فارمولا کیا ہوگا Past Indefinite پہلے پارٹ میں ہوگا اور اگلا جو پارٹ ہوگا یعنی حصہ اس sentence کا اس میں would plus v1 ہوگا اور آگے آپ Object وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے محنت کی تو آپ کامیاب ہوں گے یا ہو جائیں گے Meaning جو اس کی ہوتی ہے وہ Type 1 جیسی ہی ہے یعنی sense جو ہے وہ same ہے فقط structure جو ہے وہ change ہے تو اس structure کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے یہ structure جو ہے وہ change ہوتا ہے suppose کریں کہ اگر پہلے پارٹ میں ہم نے second form use کی تو یہ past indefinite tense ہو جاتا ہے اور اگر یہاں پہ ہم نے second use کی فارم تو آگے ہم would use کریں گے will نہیں اگر میں بازار گیا تو میں ایک نیا سوٹ خریدوں گا بازار گیا تو ویسے بھی اردو میں بھی ہم ایسے کہتے ہیں کہ اگر میں بازار گیا تو خریدوں گا میں گیا نہیں ہوں لیکن حالانکہ یہ جو action ہے وہ is to take place لیکن ہم کہتے ہیں اگر میں شرط یہ ہے کہ میں گیا تو خریدوں گا لیکن ہم یہاں پہ second form use کرتے ہیں ویسے اردو میں بھی ہم ایسے use کرتے ہیں جیسے یہ past ہو جیسے اگر گیا تو لیکن یہ شرط ہے کہ اگر جاؤں گا تو meaning اس کی جاؤں گا والی ہوگی اگر میں جاؤں گا تو خریدوں گا اگر گیا تو خریدوں گا if i went bazar i would buy a new suit اگر میں بازار گیا تو میں ایک نیا suit خریدوں گا یا اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پہلے آپ result class لکھیں اور اس کے بعد آپ conditional class لکھیں i would buy a new suit if i went bazar میں ایک نیا suit خریدوں گا اگر میں بازار گیا تو یا sorry you would succeed if you worked hard تو اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں اس کا میں نے second جو ہے وہ طریقہ لکھا ہے لیکن آگے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ if you worked hard if you worked hard you would succeed if you worked hard تو کامہ آئے گا یہاں پہ you would succeed اور دیکھیں کہ آگے جو ہے وہ ہم نے پہلا پارٹ جو ہے وہ result کا رکھا ہے result class رکھا ہے تو if جو ہے وہ center میں آگیا condition یعنی جو conjunction ہے subordinate وہ بیچ میں آیا ہے تو یہاں پہ کامہ کی ضرورت نہیں ہوئی لیکن اوپر جو پہلے ابھی ابھی ہم نے کیا ہے اس میں ہم نے کامہ دیا تو کامہ تب آئے گا جب ہم conditional class پہلے رکھیں گے اور result class بعد میں لیکن اگر result class ہم پہلے رکھیں گے اور conditional class جو ہے وہ بعد میں رکھیں گے تو کوئی کامہ یوز نہیں ہوگا if he joined the team they would win اگر اس نے team کو join کیا team میں شامل ہوا تو وہ جو ہے وہ جیتیں گے اس کو ہم جو ہے پہلا یہ نہیں result clause جو ہے وہ پہلے بھی رکھ سکتے ہیں suppose they would win if he joined the team وہ جیتیں گے اگر اس نے team join کی اس کا مطلب ہے اگر وہ شامل ہوا تو if he went laہور he would visit بادشاہی ماسک اگر وہ لاہور گیا تو بادشاہی مسجد وزٹ کرے گا دیکھے گا یا پہلے آپ result clause رکھیں he would visit بادشاہی ماسک if he went لاہور وہ بادشاہی ماسک وزٹ کرے گا اگر وہ لاہور گیا تو if they invited me I would attend their party اگر اس نے مجھے ساری انہوں نے مجھے دعوت دی تو میں پارٹی میں شرکت کروں گا تو اس کا آپ option یہ لکھ سکتے ہیں کہ or I would attend their party if they invited me اس کے بعد ہے if the weather were fine or was fine اس کو آپ real condition میں was fine بھی لکھ سکتے ہیں اور unreal condition میں were بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر موسم اچھا ہوتا تو میں یہ کروں گا if the weather were fine I would visit the zoo اگر موسم اچھا ہوتا تو میں visit جاتا یا suppose if the weather was fine I would visit the zoo اگر موسم اچھا ہو گیا تو میں zoo جو ہے visit کروں گا zoo جاؤں یا اسے لکھ سکتے ہیں کہ I would visit the zoo if the weather were fine میں zoo visit کرتا اگر موسم اچھا ہوتا تو اچھا اس کے بعد if I were you I would accept the offer اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں یہ پیش کس جو وہ قبول کرتا یہ unreal condition ہے میں آپ کی جگہ پہ نہیں ہوں I am not you but if I were you I would accept the offer اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں یہ پیش کبول کرتا تو unreal condition میں ہم were لگاتے ہیں ایسے subject کے ساتھ جن کے ساتھ ویسے was use ہوتا ہے اچھا اس کے بعد I would accept the offer if I were you یعنی ہم نے result clause پہلے رکھا ہے اور conditional clause بعد میں If my parents permitted me I would go abroad اگر میرے والدین نے مجھے اجازت دی تو میں باہر جاؤں گا یعنی باہر ملک کسی باہر ملک جاؤں گا I would go If he was admitted اگر اس کو admit کیا جاتا مطلب admission دیا جاتا He would secure the first position تو وہ پہلی position حاصل کرتا یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ He would secure the first position If he was was admitted اگر اس کو admission ملتا یا suppose اگر اس کو admission ملا تو وہ ایسا کرے گا He would secure the first position if he was admitted اس کا مطلب ہے If he got admission تو اگر اس کو admission ملا تو وہ first position حاصل کرے گا یہاں پہ ہم نے war نہیں اس کیا تو آپ real condition سمجھ سکتے ہیں کہ if he was admitted اگر اس کو داخلہ ملا تو وہ first position حاصل کرے گا اچھا اس کے بعد اس کے بعد if he applied for the job he would certainly get it اگر اس نے job کے لیے apply کیا application دی تو یقینا حاصل کرے گا یعنی job حاصل کرے گا یا اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ he would certainly get the job if he applied for it اگر اس نے وہ یقینا job حاصل کرے گا اگر وہ اس کے لیے apply کرے گا application دے گا اگر انہوں نے صحیح طریقے سے تیاری کی اچھی طرح سے تو وہ آسانی سے پاس کر لیں گے یا اس کے بعد کنڈیشنل ٹائپ تھری ہے ٹائپ تھری میں کیا ہوگا پہلا پارٹ جو ہے وہ پاس پرفیک کا ہوگا اور اگلا جو پارٹ ہوگا وہ would plus have plus v3 plus object یا compliment وغیرہ جو بھی دیں تو اس طرح سے یہ فارمولا فالو کریں گے پہلے آپ پاس پرفیک کا حصہ رکھیں گے اس کے بعد would اور have plus v3 if you had worked hard you would have succeeded اگر آپ یہاں پہ یہ ہے کہ ماضی میں اگر کچھ ہوتا شرطی ہے کہ کچھ آپ کرتے تو کچھ ہو جاتے کچھ بن جاتے اگر آپ محنت کرتے تو کیا ہوتا آپ کامیاب ہو جاتے you would have succeeded آپ یہاں پہ you would have been successful بھی کہہ سکتے ہیں یا you would have got success بھی کہہ سکتے ہیں یا suppose you would have been successful یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو different parts of speed use کر different structures بنا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یا you would have succeeded if you had worked hard تو اس میں ہم نے پہلے result clause رکھا اور بعد من conditional clause رکھا اچھا اس کے بعد if they had invited us اگر وہ ہمیں دعوت دیتے we would have attended the party تو ہم party میں شرکت کرتے یا we would have attended the party if they had invited us تو ہم party میں شرکت کرتے اگر انہوں نے ہمیں دعوت دی ہوتی تو اگر وہ چائے بناتی تو ہم وہ پیتے اگر آپ کے بھائی نے متعلیہ کیا ہوتا تو وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا اگر وہ جلدی سے اٹھتا تو اسے ٹرین نہ چھوٹ جاتی مطلب وہ ٹرین اسے نہ نکل جاتی چھوٹ اگر اس نے مجھے اطلاع دی ہوتی تو میں ٹیسٹ نہ کرتا اگر ہم ان کو اپنی کار میں لفت دیتے تو ہم الجن میں پڑ جاتے سپوز کریں کہ اگر کوئی ایسے شخص ہے جو کہ ہو سکتا ہے مشتوبہ ہوں مشکوک ہوں اور ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر لفت دیتے تو آپ ٹرابل میں پڑ جاتے الجن میں پڑ جاتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی صحیح بندے نہ ہو اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے تو ہم معاملے کو حل کرنے کے قابل ہو جاتے یہاں پہ ہونے کے لئے ہم نے بین یوز کیا ہے یہی بین جو ہے وہ کہیں رہنے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں کہیں ہونے کے لئے اگر میں وہاں پہ ہوتا ہوں ہوں میں ہر چیز بدل دیتا سپوز آپ کسی جگہ کسی پوسٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہوں ہوں میں ہر چیز بدل دیتا اگر وہ محنت کرتا تو کیا ہوتا ہی could have passed the test یہاں پہ could have would have should have might have must have بھی use کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگلے کلاس میں جو result کلاس ہے اس میں آپ different verbs use کر سکتے ہیں پہلا جو ہے وہ past perfect میں اگلا جو ہے وہ would have اور would کی جگہ پہ could could بھی use کر سکتے ہیں should بھی use کر سکتے ہیں اگر could have passed means آپ pass کر سکتے تھے should have passed آپ پاس کرنا چاہیے تھا یا suppose you might have passed آپ شاید پاس کر لیتے you must have passed آپ ضرور پاس کر لیتے اس طرح سے آپ use کر سکتے ہیں you ought to have passed آپ پاس کر لینا چاہیے تھا if she had cooked food اگر وہ کھانا پکاتی they must have been happy تو وہ ضرور خوش ہوتے اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کھانا بناتی تو وہ خوش ہو جاتے مطلب جو لوگ ان کے family کے ہیں وہ خوش ہو جاتے یا وہ آپس میں خوش ہو جاتے میان بیوی تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے if they had not made the mistake اگر انہوں نے غلطی نہ کی ہوتی they might have won the match وہ شاید match جیت جاتے if you had played with our team اگر آپ ہمارے team کے ساتھ کھیلتے we must have won the match ہم ضرور match جیت جاتے if you had worked hard you تو آپ کو better numbers حاصل کرنے چاہیے تھے یہاں پہ تھوڑا سا change آئے گی meaning میں کہ اگر آپ نے محنت کی تھی if you had worked hard you should have got better marks تو پھر آپ کو اچھے numbers حاصل کرنے چاہیے تھے if you had got the news اگر آپ کو خبر ملی تھی آپ دے دینی چاہیے تھی تو یہاں تک آپ سمجھ چکے ہوں گے like my video subscribe my channel